اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نولی فیکٹری کے معزز دوستو اسلام علیکم ناظرین اکرام مذہب کی بنیاد پر تفریق اور انسانی بنیادوں پر نفرت اور عداوت کی فضاء کو فروغ دینا ہندوستان کے کٹر ہندووں کا وطیرہ بن چکا ہے اس بات کا ایک ثبوت حال ہی میں ہندوستان کے مشہور و معروف ایکٹر شارو خان کو ملنے والی قتل کی دھمکیاں ہیں مگر اس سے پہلے ہم شارو خان کے بارے میں تفصیل سے بات کریں پہلے ہندوستان کی تاریخ کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں دوستو مسلمانوں سے نفرت ہندوستان کا آج کا مسئلہ نہیں بلکہ یہ قیام پاکستان بلکہ اس سے بھی پہلے کا قصہ ہے راجوں مہراجوں کا دور ہو یا تحریک ازادی یا پھر گجرات ہندو مسلم فسادات ہوں ہندووں نے ہر جگہ مسلمانوں سے نفرت اور دشمنی کی ہولناک مثالیں قائم کی ہیں ہندووں کے مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت اور نسل کشی جیسے خوفناک اقدامات سے ہندو سیکلر ریاست کے دعوے داروں کا کالا چہرہ پوری دنیا کے سامنے آیاں ہو چکا ہے ہندوستان ہندووں کا ہے یہ نعرہ وہاں کے کٹر ہندو بڑے زور و شور سے لگاتے آ رہے ہیں اگرچہ حکومت کی جانب سے ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ غیر ہندووں کو بھی ہندوستان میں وہی حقوق حاصل ہیں جو کہ ہندووں کو ہیں مگر گجرات خسادات میں مسلمانوں کے قتل عام کے بعد مودی سرکار کا بھیانک اور مکروح چہرہ بے نکاب ہو گیا تھا اس وقت نریندر مودی چونکہ وزیراعظم نہیں تھا مگر سارا کھیل اسی کی ایمہ پر کھیلا گیا تھا خواتین حضرات اب چونکہ نریندر مودی وزیراعظم ہے اور اب بھی وہ پسے پردہ مسلم دشمن انتہا پسند تنظیموں کا سب سے بڑا معاون ہے حقیقت یہی ہے کہ مودی سرکار اور ہندووں کا بس نہیں چلتا کہ وہ ہندوستان میں بسنے والے ہر مسلمان کا سر قلم کر ڈالیں مسلمانوں کی زندگی عجیرن تو انہوں نے پہلے ہی بنا رکھی ہے درحقیقت ہندوستان کے مسلمان کس قدر خوف اور ہجار میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا درست اندازہ شاید ہم نہیں لگا سکتے گجرات واقعات میں جس طرح مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا جس طرح مسلمان ماں بہنوں کی بے حرمتی کی گئی اس نے ہر غیرت مند مسلمان کے سینے میں آگ لگا دی تھی اور یہ آگ آج بھی مسلمانوں کے سینوں میں سلگ رہی ہے ناظرین گجرات فسادات تو ختم ہو گئے مگر گجرات کی ہر گلی محلے میں آپ کو ایسے خاندان ملیں گے جنہوں نے ان فسادات میں اپنے بیٹوں ماں بہنوں اور بھائیوں کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے اکثر ہندوستانی مسلمان ایک انجانے خوف کے زیر اثر زندگی بسر کر رہے ہیں نامعلوم کس وقت کٹر ہندووں کا کوئی گروہ ان کی زندگی کا چراغ گل کر دے ڈر خوف اور بیچینی جیسے تفکرات ہندوستان کے مسلمان باسیوں کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں ناظرین گجرات کے مظالم کی ناتمام داستان اسی جگہ چھوڑ کر ہم ہندوستان اور پوری دنیا کے مشہور فلم سٹار شارو خان کو ملنے والی قتل کی دھمکیوں کی جانب واپس آتے ہیں شارو خان نے نہ ہی کسی ہندوستانی کو برا بھلا کہا اور نہ ہی اس نے کبھی کسی دوسرے کے مذہب کی توہین کی ہے سب جانتے ہیں کہ شارو خان کی بیوی بھی ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے اور شارو خان اور اس کی بیوی کا یہی تعلق ہندووں کو ایک آنکھ نہیں باتا انہیں یہ منظور نہیں ہے کہ ایک ہندو لڑکی کسی مسلمان کی بیوی بن کر رہے لہٰذا ہندو کا شارو خان سے نفرت اور عداوت کا یہ پرانا رشتہ ہے اور کٹر ہندووں کی جانب سے اکثر ویشتر اس کا اعلان بھی کیا جاتا رہا ہے اس بار انہوں نے شارو خان کی آنے والی فلم پتھان کو بنیاد بنا کر اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں ناظرین ہم فہاشی اور اوریانی کو سپورٹ نہیں کرتے مگر یہ حقیقت ہے کہ آج ہندو شارو خان کے خلاف جو نفرت انگیز مہم چلا رہے ہیں اس کی وجہ پتھان فلم کا کوئی رنگ یا فہش گانا نہیں بلکہ ہندووں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف وہ نفرت کی آگ ہے جس میں آئے روز ہندو انتہا پسند تنظیمیں پر ٹرول چڑک رہی ہیں اگر اس فلم میں شارو خان کی جگہ کسی ہندو ایکٹر کو بطور ہیرو لیا گیا ہوتا تو یہی ہندو اس فلم کی شان میں قصیدے پڑ رہے ہوتے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسئلہ فلم یا اس کے کسی سین سے نہیں بلکہ مسئلہ صرف اور صرف مسلمانوں سے ہے ہمارے اس دعوے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ شارو خان کے خلاف جتنا شدید احتجاج کیا جا رہا ہے اس کی پوشپناہی صرف ہندو مذہبی تنظیمیں کر رہی ہیں ہندو تنظیم کے ایک پندت کی جانب سے شارو خان کو مارنے کی دھمکی بھی دی گئی ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ویڈیو میں پندت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ گانے میں زافرانی رنگ کی توہیم کی گئی ہے اور ہمارے دھرم کے لوگ اس حوالے سے مسلسل احتجاج کر رہے ہیں آج ہم نے شارو خان کا پوسٹر جلایا ہے میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ اگر مجھے شارو خان مل گیا تو اسے میں زندہ جلا دوں گا انہوں نے مزید کہا کہ اگر کسی اور نے بھی شارو خان کو مارنے کی کوشش کی تو میں اس کا مقدمہ لڑوں گا پندت نے لوگوں سے پتھان فلم کا بائیکارڈ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے مزید کہا کہ اگر فلم کو تھیٹر میں ریلیز کیا گیا تو میں تھیٹر کو بھی آگ لگا دوں گا ناظرین مومبائی پولیس کو ایک تحریری شکایت بھی موصول ہوئی جس میں زافرانی رنگ کے نامناسب لباس پر ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے پولیس اسٹیشن کے کہلکار نے بتایا کہ پتھان فلم کے پڈیوسر ہدایتکار اور مرکزی اداکاروں کے خلاف ایک شکایت درج کرائی گئی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندو مذہب اور لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیز پہنچانے کے لیے جان بوجھ کر فلم میں زافرانی رنگ کا استعمال کیا گیا ہے